KPL کشمیر پریمیا لیگ 2022 میں تمام ٹیموں کے فائنل پلنگ 11 کا اعلان فائنل پلنگ 11 میں کون کون سے کھلڑی پلنگ 11 کا ایسا ہوں گے مکمل تفصیل اس ویڈیو میں اس سے پہلے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو اس ویڈیو کو لائک آؤ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا KPL کشمیر پریمیا لیگ کا دوسرا اڈیشن 13 اگستہ 26 اگست 2022 مزفر آباد میں کھلا جائے گا جس میں ساتھ ٹیموں نے شرکات کرنی ہے اگر ہم بات کریں تمام ٹیموں کی پلنگ 11 کے بارے میں تو اس سے پہلے آپ KPL میں آپ کا پسند دیدہ کھلاڑی اور ٹیم کونسی ہے کومیٹ میں اس کھلاڑی اور اس ٹیم کا نام ضرور لکھئے گا اگر ہم بات کریں تمام ٹیموں کی پلنگ 11 کے بارے میں تو کورلی لینگ کی جانت سے انہیں کا آغاز کریں گے کپتان خورا منظور ان کا ساتھ دینے دوسر اپنا ارکی طور پر احسان علی نمہ تین پوزیشن کے لیے سر فراج احمان نمہ چار پوزیشن کے لیے دانش عزیب نمہ پانچ پوزیشن کے لیے کشمیری کھلاڑی نوید ملی نمہ چھے پوزیشن کے لیے امید بن یوسف نمہ سات پوزیشن کے لیے خالد اسمان نمہ آٹھ پوزیشن کے لیے حسن خان نمہ نو پوزیشن کے لیے کشمیری کھلاڑی مجتبہ غیات نمہ دس پوزیشن کے لیے ارفان لاشا اور نمبر الیون پوزیشن کے لئے خورم شہزاد پلنگ الیون کا حصہ ہوں گے اوور سیز واریر کی پلنگ الیون میں انہیں کا آغاز کریں گے کپتان اسا شفیق ان کا ساتھ دین ہے دوسرے اپنے کے طور پر کمران غلام نمبر تین پوزیشن کے لئے آزم خان نمبر چار پوزیشن کے لئے سیف بدر نمبر پانچ پوزیشن کے لئے عمران رندہ وار نمبر چھین پوزیشن کے لئے عادل امین نمبر سات پوزیشن کے لئے کشمیر کھلاڑی حنان احمان نمبر آٹھ پوزیشن کے لئے کشمیر کھلاڑی فرہان شفیق نمبر نو پوزیشن کے لئے بلال آسیب نمبر دس پوزیشن کے لئے امید آسیب اور نمبر الیون پوزیشن کے لئے سوہیر خان پلنگ الیون کیسا ہوں گے باق ستنے کی پلنگ الیون میں انہیں کا آغاز کریں گے کمران اکمال ان کا ساتھ دنیں دوسرے اپنے کی طور پر عبدالوحید بنگاز جائی نمبر تین پوزیشن کے لئے عمر آمین نمبر چار پوزیشن کے لئے سوہی مقصود نمبر پانچ پوزیشن کے لئے محمد سروار نمبر چھین پوزیشن کے لئے کشمیر کھلاڑی حسن رازا نمبر سات پوزیشن کے لئے آمیر یامین نمبر آٹھ پوزیشن کے لئے کاشیب بٹی نمبر نو پوزیشن کے لئے دانیال علا دتا نمبر دس پوزیشن کے لئے محمد عمران جونیر اور نمبر الیون پوزیشن کے لئے رومان رائیس پلنگ الیون کا حصہ ہوں گے جبکہ میر پروڑ کی جانب سے انہیں کا آغاز کریں گے محمد اخلا ان کا ساتھ دنیں دوسرے اپنا کی طور پر علی عمران نمبر تین پوزیشن کے لئے حارس سوئل نمبر چار پوزیشن کے لئے شوہ ملک نمبر پانچ پوزیشن کے لئے اماد وسیم نمبر چھے پوزیشن کے لئے علی رضا نمبر سات پوزیشن کے لئے حمزہ ارشاد نمبر آٹھ پوزیشن کے لئے یاسر شا نمبر نو پوزیشن کے لئے کشمیری کھلاری صوفیان مکیم نمبر دس پوزیشن کے لئے کشمیری کھلاری شادہ مجید اور نمبر الیون پوزیشن کے لئے کشمیری کھلاری سلمان ارشاد پلنگ الیون کا حصہ ہوں گے اگر ہم بات کریں مزفرہ بار ٹائگر کی پلنگ الیون کے بارے میں تو انہیں کا آغاز کریں گے زیشان اشرف ان کا ساتھ دینے دوسر اپنے کے طور پر حسیب اللہ خان نمہ تین پوزیشن کے لئے محمد دفیر نمہ چار پوزیشن کے لئے افتحار احمان نمہ پانچ پوزیشن کے لئے کشمیری کھلاری انزمام الحائب نمہ چین پوزیشن کے لئے کشمیری کھلاری سعید بن زفر نمہ سات پوزیشن کے لئے انوار علی نمہ آٹھ پوزیشن کے لئے سحیل تنویر نمہ نو پوزیشن کے لئے احمد صفی عبداللہ نمہ دس پوزیشن کے لئے عرشد اقبال اور نمہ الیون پوزیشن کے لئے میر حمزہ پلنگ الیون کا حصہ ہوں گے جبکہ راولہ کڑاس کی جانب سے انہیں کا آغاز کریں گے کپتان احمد شہزاد ان کا ساتھ دینے دوسر اپنے کے طور پر زیشان ملک نمہ تین پوزیشن کے لئے بسم اللہ خان نمہ چار پوزیشن کے لئے حسین طلد نمہ پانچ پوزیشن کے لئے کشمیری کھلاڑی روحیل نظیر نمہ چھے پوزیشن کے لئے مصادق احمد نمہ سات پوزیشن کے لئے اماد بار نمہ آٹھ پوزیشن کے لئے عاصف آفریدی نمہ نو پوزیشن کے لئے فیصل اکرام نمہ دس پوزیشن کے لئے محمد آمیر اور نمار الیون پوزیشن کے لئے کشمیر کھلاڑی زمان خان پلنگ الیون کا اصلاح ہوں گے جبکہ جامو جہاں باز کی پلنگ الیون میں انہیں کا آغاز کریں گے شرجیل خان ان کا ساتھ دینے دوسرے اپنا کے طور پر سہبزادہ فرہان نمار تین پوزیشن کے لئے امار صدیق خان نمار چار پوزیشن کے لئے امار اکمال نمار پانچ پوزیشن کے لئے شاہدہ فریدی نمار چھیں پوزیشن کے لئے فہیم اشرف نمار سات پوزیشن کے لئے اسامہ میر نمار آر پوزیشن کے لئے کشمیری کھلاڑی نجم نصیر نمار نو پوزیشن کے لئے کشمیری کھلاڑی مہران ممتاد نمار دس پوزیشن کے لئے آقف جاوے اور نمار الیون پوزیشن کے لئے امران خان سینئر پلنگ الیون کا اصلاح ہوں گے